بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس والدین کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نے جس سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے وہ ہے فونکس اور فونکس میں جن لیسنس کے ہم اوپر بات کریں گے وہ ہوگا what is فونکس and what is rhyming words and how to teach kids to read a word سب سے پہلے جو ہم شروع کریں گے ٹوپک وہ ہے فونکس what is فونکس phonic basically parents یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جب بچے کو کوئی لیٹر سکھاتے ہیں تو اس لیٹر کی جو بھی sound ہوتی ہے نا وہ اس کا فونک ہوتا ہے جیسے اگر آپ بچے کو C پڑھا رہے ہو اور C کا آپ sound دے رہے ہو تو وہ اس کا فونک ہے اگر آپ بچے کو T پڑھا رہے ہو اور اس کا sound دے رہے ہو تو وہ اس کا فونک ہے اگر آپ بچے کو P پڑھا رہے ہو اس کا sound دے رہے ہو تو یہ اس کا فونک ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک upper case letter لکھیں اور ایک loyal case letter لکھیں جیسے کہ اگر آپ capital C لکھیں اس کے ساتھ آپ small c لکھتے ہیں تو جو small c ہے وہ اس کا sound ہے اس کا فونک ہے اسی طرح اگر آپ capital P لکھیں اور small p لکھیں تو جو small p ہے وہ اس کا sound اور فونک ہے ہمارا آج کا جو دوسرا ٹوپک ہے وہ ہے what is rhyming words rhyming words کیا ہوتے ہیں rhyming words دو ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے ہم بچے کو نیا letter add کر کے ایک نیا word بتاتے ہیں جیسے کہ ہم بچے کو اگر کہہ دیں کہ بیٹا آج ہم نے add words reading کرنی ہے تو add words reading basically ہوتی کیا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم add لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کوئی بھی letter add کر دیتے ہیں جیسے ہم c add کر دیں گے m add کر دیں گے s add کر دیں گے تو وہ ایک نیا word بن جائے گا اور وہ ہم بچے وہ کہیں گے بیٹا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے نا read کرنا ہے تو اسے ایک نیا جو لفظ بنے گا وہ basically یہ طریقہ basically کہلائے گا rhyming words تو rhyming words کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی پہلے ہم اپنے تیسرے topic کی طرف پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بچے کو phonics پڑھاتے کس طرح ہیں اور اس کے پڑھانے کے طریقہ کیا ہوتے ہیں اس کو پڑھانے کے دو طریقے ہیں ایک جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں rhyming words جو دوسرا طریقہ میں آپ کو phonics پڑھانے کا سکھاؤں گی وہ ہے single sound method single sound method اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک picture ہے cat کی اس میں میں سب سے پہلے بچے کو بتاؤں گی بیٹا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا starting sound یہ اس کا ہے middle sound اور یہ اس کا ہے ending sound very good یہ جو method ہے یہ method ہے single method اس میں بچہ ہر letter کو single single کر کے پڑھے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بیٹا یہ cat کا starting sound کیا ہے middle sound کیا ہے ending sound کیا ہے cat یہ ہو گیا single method اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہے rhyming words کے rhyming words ہوتے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ rhyming words کے ذریعے بچے کو پڑھاتے کس طرح سے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہم پہلے ایک جیسے میں نے cat کی پک رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں بچے کو یہ بتا دیتی ہیں کہ بیٹا آج ہم ایڈ ورڈس لیڈنگ کریں گے adwords لیڈنگ کا basically مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو easy way میں بتاتے ہیں کہ بچہ read کرنا سیکھ لے اگر بچہ single single نہیں read کر پا رہا تو بچے کو اس طریقے سے read کرنا آ جاتا ہے ان کے اس میں بچے نے single single sound نہیں دینی ہوتی اس میں بچے نے صرف ایک sound دینی ہوتی ہے اور دوسرا بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے ہی بتا دینے اس کے لئے بچے کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کے ساتھ بچے کو پتا ہوتا ہے یہ rhyming word ہے میں اس کے ساتھ کچھ بھی enter کروں گا یہ ایک نیا ورڈ بن جائے گا جیسے کہ اس والے پک میں یہ cat کی پک ہے میں اس کے ساتھ لکھوں گی lawyer case c یہ دیکھیں یہ ایک نیا ورڈ بن گیا اب بچہ اس کو اس طرح سے پڑے گا k at cat اس طرح سے بچہ single single نہیں پڑھ رہا اور نہ بچے کو مشکل ہو رہی ہے کہ c کی sound کیا ہے a کی sound کیا ہے t کی sound کیا ہے جیسے بچے کو c کا sound یاد ہونا چاہے باقی بچے کو پتا ہے میں نے at ہی پڑھنا ہے چاہے میں اس کے ساتھ m لکھوں چاہے میں اس کے ساتھ t لکھوں چاہے میں اس کے ساتھ s لکھوں بچہ اس کو صرف first letter کی sound کے ساتھ پڑھے گا اور بچے کو ایک نیا ورڈ پڑھنا آجے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں c کی sound ہوں گی اور at ساتھ پڑھوں گی k at cat rhyming words method میں میں بچے کو بتاؤں گی ہم at words reading کر رہے ہیں تو میں جتنے بھی at words سے related words ہوں گے وہ screen پہ آپ کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ rhyming words میں at words reading کس طرح سے کرواتے ہیں چلیں پہلے ہماری pick ہے cat کی تو میں آپ کو بتاؤں گی اگر ہم rhyming words method use کر رہے ہیں تو بچے کو at words reading میں کس طرح سے بتائیں گے کہ اس pick کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے چلیں شروع کرتے ہیں پہلے ہے c تو میں c کی sound دوں گی بچے کو k at cat m at mat h at hat b at bat یہ دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سارے words وہ use کی ہیں جو at کے ساتھ بن رہے تھے bat hat mad cat اسی طرح سے آپ کوئی بھی word لے سکتے ہیں جو rhyming word اور بچے کے لئے پڑھنا آسان ہو اب بچے کے لئے پڑھنا اس لئے آسان ہے کیونکہ بچے کو پتا ہے بچے نے باقی letters میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی صرف بچے نے پہلے letter میں تبدیلی کرنی ہے باقی نیا word خود ہی بن جائے گا چلے اب ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم نے mat کو پڑھنا کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گی single method کے ذریعے جو mat کا starting sound ہے وہ ہے جو middle sound ہے وہ ہے at اور جو ending sound ہے وہ ہے m at mat یہ single method ہے m at mat اس میں بچہ single single sound کر کے ہر letter کو پڑھ رہا ہے اور اگر آپ نے دوسروں طریقے کے حساب پڑھانا ہے جو rhyming word method ہے اس میں بچہ صرف m کی sound دے گا اور at کو as it is پڑھ لے گا جیسے کہ m at mat m at mat اس میں بچہ single sound نہیں دے رہا اس میں بچہ صرف just m کی sound دے رہا ہے m at بھول رہا ہے at m at mat اور ایک نیا word بن گیا اب next trend میں آپ نے بچے سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا بتائیں یہ کس چیز کی پک ہے اگر بچہ بتائے آپ کو کہ یہ hat کی پک ہے تو پھر آپ نے بچے سے کہنا ہے ٹھیک ہے مجھے پڑھ کے بتائیں کہ ہم اس کو پڑھیں گے کیسے اب اگر بچے نے rhyming words method سے پڑھا ہے تو بچہ بتائے گا at hat اگر آپ کو میرے آج کا یہ جو طریقے میں نے آپ کو بچے کو ریڈنگ کرنے کے بتائیں ہیں وہ اچھے لگے ہوں آپ کی کوئی help ہوئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ